ہیلو بچوں اون لائن اردو کلاس میں آپ کو خوش آمدید آج ہم پانچوی جماعت کی اردو کتاب نئی کلم کا سبق نمبر دو کا مطالعہ کریں گے چلیے صفحہ نمبر ساتھ نکالتے ہیں سبق کا عنوان ہے حمد سب سے پہلے ہم گلند آواز سے حمد کو پڑھتے ہیں حمد کس نے سورت چاند بنائے اور تاروں کے جیپ جلائیں کیسے کیسے باق سجائے رنگ برنگے پھول کھلائے کویل پوکی بھورا گوجہ گلبل نیوی گیت سنائے کھیتوں کوہر یالی دی دی پربت پر بادل لہرائے دریہ دریہ موجے اٹھیں جنگل جنگل پیو گائے انگوروں کی بیل چڑھائی سب سے کیاکا لین بچھائے تطلی کو رنگین بنا کر ارنے کے انداز سکھائے انسان کو دانائی دے کر کیسے کیسے بھیج بتائے میرے خدا نے سب کے خدا نے یہ سارے اسباب بنائے اسی کے بس میں ہے یہ سب کچھ چاہے مارے چاہے جلائے راج محل کے تخت کے اوپر اس کو اتارے اس کو بٹھائے اس کی قسمت کا کیا کہنا ہے جو کوئی اس کا کہلائے جبکہ داتا بھی کرم کی ہم بھی ہیں دامن پھیلائے بچوں اس سے پہلے آپ نے دعا نظم پڑھی تھی اور اس کے معنی میں نے آپ کو بتایا تھے اب آپ حمد نظم پڑھیں گے اور اس کے معنی اور مفہن سمجھیں گے سب سے پہلے ہمیں حمد کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ حمد کسے کہتے ہیں حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ عبدالعزت کی تعریف پیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں اب میں حمد کے معنی اور مفہن سمجھ آتا ہوں اس حمد میں شہر بچوں سے مخاطب ہے اور وہ پوچھ رہا ہے یا سوال کر رہا ہے چاند اور سورج کس نے بنایا ہے اور یہ تارے چراختی طرح کس نے دلائیا ترہاں ترہاں کے باغ کس نے سجائے ترہاں ترہاں کے باغ کس نے سجائے رنگ درنگے پھول کس نے کھلائے اور یہ جو باغوں میں جو پرینے گیت گاتے ہیں یہ کس کی کہنے پر گاتے ہیں اور کھیتوں میں ہری آلی ہے پہاڑوں پر بادل کس نے لے رہا ہے دریاں میں جو موجے اٹھتی ہیں یہ کون اٹھاتا ہے اور یہ جنگلوں میں جو پیر اگایا جا رہا ہے یہ کون اگا رہا ہے انگوروں اور اس طرح کی بہت ساری بیلیں اور ہری بھری بھات کے قالم کس نے بچھائیں پدریوں کو رنگین کس نے کیا اور ان کو پھولنے کے انداز کس نے سپھائیں انسانوں کو سمجھزار بنا کر کیسے کیسے راز اس کو بتائے یہ تمام مذہباب ہمارے خدا نے کیے ہیں سب کچھ اس کے اختیار میں ہیں جس کو چاہے زندگی دے جسے چاہے موت دے جسے چاہے بادشاہ بنا دے اور جس کو چاہے کسیس ہوتا دے جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے اس کے نصیب اور قسمت کا کیا کہنا یہ دنیا کے مالک ہم بھی دامن پھیلائے ہوئے ہیں ہمیں بھی مہبانی اور کرم کی بھی قطع کرنا تو بچو یہ اس کے معنی اور مفہوم تھے ٹھیک ہے بچو اب میں آپ کو حمد کے مشکل الفاظ کے معنی پڑھ کر سناتی ہوں آپ اسے گھر پر یاد کریں اوکے بچو معنی یاد کیجئے پہلے لفظ ہے آپ کا دیب اس کے معنی ہے چراغ دوسرا لفظ ہے پربت معنی ہے پہاڑ تیسرا لفظ ہے دانائی معنی ہے اس کے عقل چوتھا لفظ ہے جلانا اس کے معنی ہے زندگی یہاں پر جلانا میں زیر آیا ہوا ہے تو یہ اس کے معنی ہوتے ہیں زندگی اگر زیر نہ آتا اور دبر آتا تو یہ ورڈ بن جاتا آپ کا جلانا اور اس کے معنی دوسرے بن جاتے ہیں جگ اس کے معنی ہے دنیا ایک لفظ اور ہوتا ہے جگ جس میں ہم پانی بھرتے ہیں وہ اور لفظ ہوتا ہے یہ لیکن یہاں پر اس کے معنی ہے دنیا کیا آ رہا ہے چھتا لفظ ہے بھامرا گونجا اس کے معنی ہے بھامرا بولا ساتھوہ لفظ ہے سبزا اس کے معنی ہے ہریالی یعنی خاص آٹھوہ لفظ ہے بھید اس کے معنی ہے راز یعنی چھپی ہوئی بات نوہ لفظ ہے تخت اس کے معنی ہے حکومت دسوہ لفظ ہے کرم اس کے معنی ہے مہربانی گیاروہ ہے دامن پھیلانا اس کے معنی ہے گوت پھیلانا باروہ لفظ ہے اسباب اس کے معنی ہے سبب کی جمع یعنی سامان تیروہ لفظ جگہ دادا اس کے معنی ہے دنیا کو دینے والا یعنی خدا یہ آپ کا صفحہ نمبر آٹھ اور اس میں آپ کا سوال نمبر دو ہے سوچی اور بتائیے یہاں پر آپ کو چھے سوال دیے گا ہیں ان چھے سوالوں کی جواب دیں میں آپ کو پہلے سوال پڑھ کر سنوں گی اس کا جواب بتاؤں گی آپ اس کو سنیے پہلے سوال ہے آپ کا اس نظر میں شاعر کس سے مخاطب ہے تو اس کا جواب ہے اس نظر میں شاعر بچوں سے مخاطب ہے آپ کا سوال نمبر دو ہے جس نظر میں خدا کی تاریف کی جائے اس نظر کو کیا کہتے ہیں اس کا جواب ہے جس نظر میں خدا کی تاریف کی جائے اس نظر کو حمد کہتے ہیں ٹھیک اب آپ کا سوال نمبر تین آتا ہے خدا کی دی ہوئی جن نعمتوں کا شاعر نے ذکر کیا ہے ان میں سے کسی پانچ کا نام لکھئے تو آپ حمد میں بھی اپنی مردے سے لکھ سکتے ہیں اور ویسے میں آپ کو بتایا بھی دیتی ہوں سورج ہے چاند تارے باغ بلبل اس کے علاوہ اور بھی ہیں وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں آپ کا سوال نمبر چار ہے اس نظر میں جن پرندوں کے نام آئے ہیں انہیں لکھئے اس میں ہیں بلبل اور کوئل سوال نمبر پانچ ہے آپ کا چاہے مارے چاہے جلائے کا کیا مطلب ہے اس کا جواب ہے اللہ تعالی جس کو چاہے زندگی دے دے اور جس کو چاہے موت دے دے آپ کا سوال نمبر چھے ہے شاعر دامن پھیلا کر کیا مانگ رہا ہے اس کا جواب ہے شاعر اللہ سے کرم کی بھیق مانگ رہا ہے یہ میں نے آپ کو چھے سوالوں کے جواب پڑھ کر سنا ہے اب آپ کو ان سوالوں کے جواب کوپی میں لکھنے ہیں اور وہ کس طرح لکھنے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں بچوں یہ میں نے آپ کو سوال اور جواب لکھ کر کے بھی دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں کہ سوال نمبر ایک پورا جواب لکھا ہوا ہے سوال نمبر دو اس کا پورا جواب لکھا ہوا ہے ایسے ہی آپ کو لکھنا ہے کوپی میں اچھے اچھے رائٹنگ میں کرنا ہے یہ سوال نمبر تین ہے اس کا آپ کا جواب یہ ہے یہ سوال نمبر چار یہ سوال نمبر پانچ اور یہ سوال نمبر چھے یہ دیکھیں آپ کو بہت اچھے اچھے رائٹنگ میں ان سوالوں کو اور جوابوں کو کوپی کے اندر لکھنا ہے سبق کا نام بھی ڈالیے گا آپ کا سوال نمبر تین ہے پڑھ کر سناتی ہوں آپ کو نظم کے مطابق ہر شیر کو مکمل کیجئے ایک شیر میں دو لائنیں ہوتی ہیں یہاں پر آپ کو شیر کی ایک لائن دی ہوئی ہے اور دوسری لائن نہیں دی ہوئی اس کو ہم اسرہ بھی بولتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کھیتوں کو ہریالی دی دیں اور یہاں پر ایک خالی جگہ نمبر سے آپ کو دے دی اس کو ہمیں خود کرنا ہے نظمے سے دیکھ کر کے تو یہ اس کا انصر یہ ہے پربت پر بادر لہ رہا ہے اب بے میں دیکھئے دریہ دریہ موڈے اٹھیں یہ لائن آپ کو لکھ کر دیئے اور یہاں پر آپ کو خالی چھوڑ دیئے یہ آپ کو خود کرنی ہے یہاں پر میں نے آپ کو علی اور بے خود کر کے دکھایا ہے اب آپ کو جیم انسان کو دانائی دے کر آپ اس کے آگے والی لائن آپ کو کیجئے ڈال میں پہلے والی لائن چھوڑ دیئے اور بادر والی لائن لکھ دیئے تو آپ پہلے والی لائن لکھو گے ٹھیک ہے ایسی یہاں پر ہے ہے یہاں پر آپ کو پہلے والی لائن چھوڑ دیئے آپ دوسری لائن لکھ دیئے تو آپ کو پہلے والی لائن لکھنی ہے اور یہاں پر واو میں جکے داتا بھیگ کرم کی پہلے لائن دے دیئے اور دوسری لین آپ کے لئے چھوڑ دیئے وہ آپ کو پیچھے نظمے سے دیکھ کر کے لکھنا ہے آپ لکھ لوگے آسان ہے ٹھیک ہے اب سوال نمبر چار کی طرف چلتے ہیں سوال نمبر چار واحد الفاس کی جمع لکھئے آپ تھاڑ کلاس سے لکھتے ہوئے آ رہے ہیں واحد الفاس کی جمع ٹھیک ہے واحد مانے ایک ہوتا ہے اور جمع مانے بہت سارے تو یہاں پر واحد آپ کو دیا ہوا ہے کوئل اب آپ کو کوئل کی جمع لکھنے ہیں اور کوئل کی جمع کیا ہے کوئلو بھاورا واحد ہے اس کی جمع ہو جائے گی بھاورو بل بل واحد ہے اس کی جمع ہو جائے گی بل بلوں ٹتلی واحد ہے اس کی جمع ہے ٹتلیوں محل واحد ہے محلو اس کی جمع ہے بادل واحد ہے بادلو جمع ہے جنگل واحد ہے جنگلو اس کی جمع ہے جمع ایک ہی نہیں ہوتی چیز کے جنگلات بھی آ سکتے ہیں اور بھی ہوتے ہیں لیکن فیلحال میں نے آپ کو یہ لکھا ہے آپ یہ لکھیں گے اور یہ آپ کتاب میں ہی اسی طرح لکھیں گے ٹھیک سوال نمبر پانچ دیکھتے ہیں سوال نمبر پانچ ہے آپ کا نیچے لکھے لفظوں کے ہر گروہ سے غیر متعلق لفظ کی پہچان کر کے خانوں میں لکھے اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو ایک گروپ دیا ہوا ہے اس گروپ میں تین تو میں چھوٹے ہوئے ہیں اور ایک الگ ہے جو الگ ہے اس پر میں نے سرکر لگایا ہے ویسے آپ کو نہیں لگانا لیکن میں نے لگایا ہے آپ کو صرف اس الگ چیز کو اس بوکس میں لکھنا ہے جیسے علیف میں آپ کو دیا ہے گروپ سورت چاند تارے اور تٹلی سورت چاند تارے یہ تینوں آسمان پر آپ کو دکھائے دیں گے تٹلی آسمان میں نہیں رہتی بس یہ اُلتی بھی دکھائی دیں گے لیکن رہتی نہیں ہے آسمان پر تو یہ ان تینوں سے الگ ہے تو آپ کیا کریں گے اس تٹلی کو یہاں اس بوکس میں لکھیں گے یہاں سے دیکھ کر آپ کو یہاں لکھنا ہے جو آپ کو الگ لگ رہا ہے گروپ سے اب آپ کا بری آتا ہے پھول باگ تٹلی اور قسمت اب آپ خود دیکھیں کہ ان چاروں میں الگ کیا ہے پھول باگ تٹلی یہ تینوں ایک جگہ آپ کو نظر آ جائیں گے لیکن قسمت الگ ہے تو ہم اس کو یہاں لکھیں گے اب آتا ہے آپ کا جین جنگل کوئل بھاورا بھل 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 یہ چاروں میں سے الگ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو کوئل بھاورا بھل 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 یہ جانور یہ پرندہ یہ ایک اُڑتا ہوا کیورا ہے یہ تینوں ہے اور اس میں جنگل ایک الگ جین میں دیکھیں جنگل کوئل بھاورا بھل 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 انتظر لکب تینوں کوئل بھول بھلا بھل بھós تینوں پھلوں کے نام دیا گئے ہیں اور گلاب ایک پھول کا نام ہے یہ ان تینوں سے لگے تو اس گلاب کو ہمیں یہاں لکھنا ہے اب یہ ہے بادل تخت بارش گھٹا یہ بادل بارش گھٹا یہ ایک گروپ سے امیچ ہوتے ہیں اور تخت لگے آپ اس کو یہاں لکھیں گے یہ آپ کو دیکھ کر کے ہی لکھنا ہے آپ کا سوا نمبر پانچ پورا ہوا اب آپ کا نمبر چھے کی طرف آئیے آپ کا سوا نمبر چھے ہے کالم علی اور کالم بے کو صحیح جوڑ ملائی گے یہاں پر آپ کو دو کولنگ دیئے گا ہیں علی اور بے علیف میں آپ کو پرندوں کے نام یا جانوروں کے نام دیئے ہیں اور بے میں ان کی آوازیں دیئے ہیں کہ کون سا جانور کون سا کیا بولتا ہے اب جیسے کوئل ہے کوئل کی آواز کیا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے کوئل کوکتی ہے تو ہم نمبر ون کو یہاں پر نمبر ون سے میچ کریں گے ویسے میں نے یہاں پر نمبر لکھے ہوئے ہیں ایک دو تین چار پانچ اور یہاں پر میں نے جو نمبر ون سے میچ ہوگا وہ میں نے یہاں پر اس کے آگے نمبر لکھ لیا ہے یہ دیکھئے کوئل کوکتی ہے کبوتر کوکوٹرگو کرتا ہے مرغا کوکڑکو کرتا ہے اور چڑیا چوچو کرتی ہے اور بلی میاؤ میاؤ کرتی ہے یہ ان کی آواز ہیں اب کوشن نمبر ساتھ کی طرف آئیے سوال نمبر ساتھ ہے پڑھ کر سناتی ہوں دیو بھی تصویروں کی جگہ لفظ دے کر صحیح مصرہ لکھئے ہیں یہاں پر آپ کو شیر کی ایک لائن دی ہوئی ہے جو کہ ہم نے نظم پڑھی ہے نا علمی میں سے تو اس میں آدھی تو لائن لکھی ہوئی ہے اور آدھی تصویر بنا دی ہے جس جگہ تصویر بنائی ہے اس کا ہمیں نام لکھ کرتے اس لائن کو پورا کرنا ہے جسے کس نے یہاں پر کسی پکچر ہے سورج کی اس کی برابر میں کس کی ہے چاند کی اور پھر یہاں پر لکھتیا بنائی ہے تو اب ہمیں ان پکچر کی جگہ پر ہمیں ان کا نام لکھنا ہے کس نے سورج یہ ہے سورج چاند اور یہ بنائی ہے اب ایسے ہی بے رنگ درنگے یہ کس کی تصویر ہے پھول اور یہ کیا ہے کھلا ہے رنگ درنگے پھول کھلا ہے اب ہمیں ایسے ہی لکھنا ہے نیرنگ درنگے پھول کھلائے اب آتا ہے جیم یہ کیا بنا ہوا ہے پہاڑ بھی ہیں میں سے یہ لیکن ہماری نظر میں جو لکھا ہوا ہے پربت لکھا ہوا تو اس لئے ہم اس کو پربت لکھیں گے پربت پربادل لہرائے تو یہاں لکھیں گے پربت اس تصویر کی جگہ پر ہم نے پربت لکھ دیا اور باقی اوپر سے ہی دیکھ کر ہمیں لکھنا ہے پھر یہاں پر کس کی تصویر نظر آ رہی ہے انگور انگور کی بیل چڑھائی آپ کو صرف اس کا نام یہاں پر تتلی کو رنگین بنا کر یہاں پر اس تصویر کا نام لکھنا ہے اور تصویر کا نام ہے تتلی اور باقی آپ کو یہاں تر دیکھ کر لکھنا ہے ایسے یہ سبزے کے یہاں پر کیا ہے یہ یہ ہے کالین بچھائے سبزے کے کالین بچھائے اب دے ہے جنگل جنگل تصویر کس کی ہے پیڑ کی تو ہمیں لکھنا ہے پیڑ اگا ہے جنگل جنگل پیڑ اگا ہے یہ بھی آپ کو کتاب میں ہی کرنا ہے میں نے لکھ بھی دیا ہے اور آپ کو سلجا بھی دیا ہے اسی طرح کیجئے سوال نمبر آٹھ ہے آپ کا نیچے دیئے گئے سوالوں کے آگے صحیح جواب دیکھئے یہاں پر سوال میں بہت نمبر ہمیں جواب نہیں دینا صرف ایک تو لفظ کا ہی جواب دینا ہے جیسے سوال نمبر آپ کا ایک ہے خدا نے تتلی کو رنگین بنا کر کس چیز کے انداز سکھا ہے نظم میں ہم نے کیا پڑھا تھا ارنے کے انداز یہ اس کا جواب ہے اب آتا ہے بے آپ کا انسان کو دانائی دے کر کیا بتایا اس کا جواب ہے بید بتائے بھید معنی راز ہوتا ہے اب جی میں آپ کو انگوروں کی بیل کے ساتھ کیا کیا اس کا جواب ہے بیلوں کو چڑھائی دی مطلب اوچائے پچا ہے اب اس کا دال کا ہے کس جگہ سے کسی کو اتاتا ہے اور کسی کو بٹھاتا ہے اس کا جواب ہے راج مہن کے تخت سے کسی کو اپنے پڑھاتا ہے اب آپ کا سوال نمبر نو ہے یہ آپ خود کریں گے یہ میں نہیں بتاؤں گی آپ کو پڑھیں گے اس کو سمجھیں گے اور خود کریں گے کتاب سبق جو آپ نے پڑھائے ہم اسی کے ہی related ہے کتاب میں تھی دیکھنا ہے آپ کو کریں گے آپ کو یہ ٹھیک ہے اب آپ کا سبق نمبر جو ہم سے یہ پڑھ ہوا آج کیلئے صرف اتنے ہی اب آگے کا کام اگرے لیسن کے ساتھ آئندے کی رہنے تب تک کے لئے بھائی